بنانے جا رہے ہیں خوٹی منٹ میں بن جانے والی تھالی جس میں ہے دال دڑکا پمکن کی سبجی والے گلبلے اور مسالہ پوری سب سے پہلے ہم دال رکھیں گے دال کے لیے میں نے مونگ اور مسور کی دال لیا دھولی ہوئی اس کو ہم دھولیں گے اچھے سے اور پھر اس کو ککر میں ہم ترانسفر کر دیں گے اس کے بعد اس میں ڈال لیں گے کٹے ہوئے پیاج نمک ہلدی لال مرچ پاودر ڈال کر کے پھر اس میں پانی ڈال لیں گے اور اس کو ڈھکن ہدا کر گیس پر رکھیں گے اور اس کو گیس پر رکھنے کے بعد ہم اولی اپنے پیاری کریں گے سبجی کی تو ہم لیں گے کڑا ہی میں مسترڈ آئل مسترڈ آئل لینے کے بعد اس میں ڈال لیں گے سکھی ہوئی لال مچ اور پیج پتہ پھر ہنگ ڈال دیں گے اور ڈالیں گے میتھی سیٹس میتھی سیٹس ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے پیاج پٹے ہوئے اور اس کو تھوڑی دیر کیلئے گھونیں گے یہ سبجی بڑی جلوڑی بن جاتی ہے آپ چاہیں تو کوکر میں بنا سکتے ہیں کوکر میں تو بہت جلوڑی بنا سکتے ہیں لیکن میں کڑای میں بناوں گے اور ہمارے پیاج بھونتے ہیں تب تک ہم کر لیں گے گلو گلے کی چاشنے کی تریاری میں نے جس تنا پانی لیا ہے اتنی ہی بے لیا ہے چینی اور اس کو ہم گیس پر چڑھا دیں گے میرے پیاس فور برنر گیس ہے تو میں نے تینوں پر کچھ میں کچھ رکھ دیا ہے اب ہم اس کو بوئل ہوں گے جب تک ایک بوئل نہیں ہو جاتا اس کو بھی رہیں گے اور اب دیکھتے ہیں ہمارے پیاج پیاج بھونتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک حلدی لالویچ پاوڈر ڈال کر کے اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا ڈال دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پمپٹن ڈال دیں گے پٹا ہوا اور تھوڑی تھی ٹرمائٹو کیچپ ڈال دیں گے ٹرمائٹو کیچپ ڈال ڈال دیں گے پٹا ہوا اور اس کو مکس کر کے ڈھک کر کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اب ہمارے پاس ہماری ڈال بھی ٹرےڈی ہو چکے ٹھڑکا لگانے رہتا ہے اور سبجی کو ہم نے ٹھڑکا لگا دیا ہے اور چاشنی ہماری بند کر ٹرےڈی ہو چکی ہے چلتے ہیں اگلی پروسس کی طرف ہم کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز بناتے چل جاتے ہیں تو ہمارا کام جلدی ہو جاتا ہے اور ہم لیں گے تھوڑا سا گہوں کاٹا سانف ڈالیں گے اس میں اور ڈالیں گے دو چمچ بیسن بیسن ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر کے ہم ایک گھول تیار کر لیں گے گلگلے کے لئے اور اب ہم لگا دیتے ہیں ڈال میں تڑکا اس میں ہم نے گھی لیا ہے تھوڑی لال میچ لیا ہے ایک کھینگ ڈالا ہے اور تھوڑا سا جیرہ ڈالا ہے ہلدی ڈال لیں گے لال میچ پاوڈر اور اس کو ہم ڈال میں تڑکا لگا دیں گے اور ڈال ہماری ڈیڑھی ہو چکی ہے اسی کے ساتھ دیکھیں کتنے اچھی ڈال بنے ہیں اور اب ڈال میں ایک بوئی لگوار لیں گے اور اب ہم کریں گے گلگلے کی تیاری ہم نے پانی رکھ دیا ہے جب تک ہمارے گلگلے تیار ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں آٹا میرے پاس ملٹی گرین آٹا ہے جس میں ہے جوان، پاجرہ، مکھی، چنے کا آٹا اور سویبین کا آٹا اور ان سب کو آٹے کو میں نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے ایک ایک کلو آٹا ہے یہ ان سب کو مکس کر کے ہم ایک برتن میں ڈال کے رکھا ہوا ہے جب ہی ہم مسالہ پوری یا روٹی بناتے ہیں جسے ناشتے میں ہم ملٹی گرین آٹے کی روٹی بنا لیتے ہیں تو جتنا ہمارے پاس گے ہوں کا آٹا ہے اتنا ہی آٹا ہم یہ مکس کر رہا ہوا لے لیتے ہیں جس سے روٹی جو ہے وہ healthy اور tasty بنتی ہے اب میرے پاس ایک کٹوری گے ہوں کا آٹا ہے اور ایک کٹوری ہی میں نے یہ ملٹی گرین آٹا بھی لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اجوائن نمک ڈال لیں گے اور بلکل ہلکی سی لال میچ پاودر زیرا ڈال لیں گے اور پانی ڈال کر کے ایک چمچ ڈال لیں گے پانی ڈال کر کے اس کا ایک soft ڈو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ڈو تیار ہو چکا ہے soft اب ہم بنا لیں گے گلگلے گلگلے کا آٹا تھوڑا سا ہمارا ٹھیک ہوگا اور پھر ہم دیکھیں تیل ہمارا ہو چکا ہے اب ہم اس میں گلگلے فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد ان کو سیدھا چاشنی میں ڈال دیں گے دیکھیں یہ کولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈال دیں گے چاشنی میں اور چاشنی میں ڈالنے کے بعد یہ چاشنی کو تھوڑے دن میں پی لیں گے ہمارے گلگلے بھی تیار ہو چکے ہیں اب ہم بنائیں گے پوری تو دیکھیں پوری کو میں نے بیڑ لیا ہے اور اب اس کو گرم تیل میں فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں پوریاں بھی ہماری تیار ہیں اور اسی آٹے کی روٹی اگر آپ ناشتے مناتے ہو تو یہ بڑی ہی ہی ہیلدی ہوتی ہے اور ٹیسٹی بھی لگتی ہے تو اب ہمارے پاس تھالی ہے جس میں ہیں ڈال پمکن کی سبجی اور یہ چاشنی والے گلگلے مسالہ پوری اور چاول جو تھے میں نے پلاو بنائی تھے دوپیر کو تو وہ بھی تھوڑے سے بچ ہوئے تھے تو اسی کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور یہ ہماری تھالی آج کی ریڈی ہے جو کی فورٹی منٹ میں تیار ہو چکی ہے شکریہ